اسلام علیکم مجھے ابھی ابھی وہ ایف آئی آر ریسیب ہوئی ہے جس پہ سپوزٹلی حلی مادل شیخ کو ارسٹ کیا ہے پہلی بات تو یہ کہ ارسٹ پہلے ہو جاتا ہے اور ایف آئی آر بعد میں دکھائی جاتی ہے اور بعد میں شو کری جاتی ہے اس ایف آئی آر کا جو ڈیٹ آف انسیڈنٹ ہے وہ ہے نائنٹین نائنٹی ون اور میں صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ پچھلے پندرہ سال سے بیس سال سے آپ کی حکومت جب اس صوبے میں چل رہی تھی تو یہ کیسز کہاں تے اور یہ ایف آئی آر کہاں تی حلی مادل شیخ کے اپوزشن لیڈر بننے کے بعد یہ کیسز کیوں آتے ہیں کہاں سے آتے ہیں اور یہ کنویننٹلی اسی ٹائم پہ کیوں لائے جاتے ہیں نائنٹی نائنٹی ون کی ایف آئی آر ہے اور کیس فائل ہوا ہے آج صبح نو بجے تو جب کنویننٹلی آپ حلی مادل شیخ کو بلاتی ہے انٹائی کرپشن کے ہمیں آکے سوالوں کے جواب دیں وہ جاتے ہیں جام شورو آپ کے سوالوں کا جواب دینے اور آپ وہاں پہ کہتے ہیں کہ آپ نے کوئی اور نئی ایف آئی آر کاٹ لی مطلب یہ کونسا طریقہ ہے اور ابھی اس ٹائم پہ رائٹ ناؤ آپ حلی مادل شیخ کو ایک پرائیوٹ گاڑی میں لے کے سندھ میں ادھر دھر گھوم رہے ہیں اور میں اس بات کو واضح کرتی چلوں کہ حلی مادل شیخ کی جان کو سندھ حکومت سے کونسٹنٹ تھریٹ ہے لازٹ ٹائم بھی جو ان کا پلان تھا خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے وہ ان کو یہاں پہ رہا کے کسی کچھے کے علاقے میں رکھنے والے تھے ابھی بھی یہ سندھ میں لے کے حلی مادل شیخ کو بغیر کسی سیکیورٹی کے بغیر کسی پولیس اہلکاروں کے پرائیوٹ گاڑی میں لے کے گھوم رہے ہیں یہ ایف آئی آر جس میں اس میں جو زمینوں کا کوئی ذکر ہے اور کوئی لون کا ذکر ہے جو اسی کی کوئی ایکسٹینشن ہے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس میں جو زمینیں موجود ہیں جن کا ذکر کیا گیا اس پہ کورٹ نے contempt بھی issue کیا ہے اور stay order بھی دیا ہے تو دوسری بات یہ کہ 1991 کا کوئی کوئی regarding some loan جو repay بھی ہو چکا ہے جو پرانا case جو آپ کو already چل رہا ہے جس پہ law or high court نے آپ کو کافی ظلیل کیا in lack of a better word آپ نے وہی واپس اس کی extension درج کر دی کیونکہ آپ کا کام صرف یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح حلی مادل شیخ کو پکڑا جائے اور ایسی طرح حلی مادل شیخ کو پکڑا جائے